ایک دفعہ ایک بھوکا کتا کھانے کی تلاش میں یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا چلتے چلتے وہ ایک کسائی کی دکان پر پہنچا جب کسائی نے اسے دیکھا تو وہ اس نے سوچا ضرور یہ بھوکا ہے اس لیے گوشت کو دیکھ رہا ہے مجھے اسے گوشت دینا چاہیے یہ سوچ کر اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کتے کی جانے پھینک دیا کتے نے وہ ٹکڑا لیا اور خوشی خوشی چلا گیا چلتے چلتے وہ ایک ندی پر پہنچا اور اس ندی کے پل پر سے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھائے گزرنے لگا جب وہ ندی کا پل پار گھر گھر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے نیچے ایک اور کتا گوشت کا ٹکڑا موں میں لیے کھڑا ہے اس نے سوچا مجھے ضرور اس سے گوشت کا یہ ٹکڑا لینا چاہیے یہ سوچ کر اس نے سوچا کہ میں بھونک کے کتے کو ڈراؤں پر جیسے ہی اس نے موں کھولا اس کا اپنا ٹکڑا نیچے گر گیا وہ بہت حیران ہوا اسے کچھ سمجھ نہ آئی پھر جب گوشت کا ٹکڑا پانی کے ساتھ بہ کر پانی میں غائب ہو گیا وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو دوسرا کتا بھی ہلنے لگا جو کہ پانی میں نظر آ رہا تھا تب اسے سمجھ آئی اوہو یہ تو میرا سایا تھا پر تب وہ بہت افسردہ ہوا اور افسردہ ہو کر رونے لگا اسی وقت تلاب میں سے ایک مینڈک نکلا اور اس نے کہا ہمیں جو چیز مل جائے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لالچ بری بلا ہے بہت